جس کی سبردست آج بھارت کو ضرورت تھی یہ لیڈر جو لوگوں سے جڑا ہوا تھا زمین سے جڑا ہوا تھا میرے ساتھ پارلمنٹ میں بیٹھتا تھا اور ہر وقت پارلمنٹ کی ڈیبیٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی اچھی بات ضرور کہتا رہا تھا جو حکومت سن سکتی تھے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خوشی کے لیے غریب کو اٹھانے کے لیے اس کی بیماری اس کی بدحالی اس کی بیکاری کو دور کرنے کے لیے زندگی دی انہوں نے ہر وقت اسی کے لیے سوچا جب ڈیفنس منسٹر تھے تو یہ سوچا کہ وطن کیسے مضبوط ہو سکتا ہے کیسے ائر فورس نیوی آمی ان کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے کہ بھارت کسی خطرے کا ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ان کی تھی اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب دیوی گوڑا جی کو ریزائن کرنا پڑا اور ہمیں ایک نیا وزیراعظم جھوننا پڑا تو اس وقت پہلے تو بنگول کے جو چیف منسٹر تھے جو تیباسو جی اس کا نام پیش کیا گیا اس وقت جو لیڈر تھے مگر کومنیس پارٹی نے وہ قبول نہیں اور نے کہا نہیں آپ وزیراعظمت بنیے پھر ان کا نام تھا ہم لوگوں نے ان کا نام پیش کیا اس وقت مسئیبت یہ ہو گئے کہ پھر یادوں میں کچھ انبند ہو گئی اور گجرال صاحب کو بننا پڑا مگر اس کے بعد بھی وہ کھڑے رہے گجرال صاحب کو مضبوط کرنے کے لیے اس متوطن کو مضبوط کرنے کے لیے اور یک جہتی کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ تھی ہندو مسلم سکس عیسائی جتنے بھی بھارت کے لوگ تھے سب کو ایک مالہ میں پوریس کر چلانے کی بات کرتے تھے کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ایک ہی دھرم جو ہے وہ ہے بلکہ ہر دھرم کی عزت کرتے تھے اور ہر دھرم کے لیے لڑتے تھے یہ ان کی خاصیت تھی بہت بڑی خاصیت تھی ان میں کہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ کیسے یہ جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ان دوریوں کیسے کم کیا جائے کیسے جوڑا جائے وہ ہر وقت کہتے تھے فرماتما تو سب کا ہے وہ کس رنگ اور کس روپ میں آپ دیکھیں وہ آپ کی مرضی ہے مگر جانا اسی کے پاس ہے وہ ہی مالک ہے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی ان میں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھارت کا کوئی بھی ناغرک نہیں ہوگا جن کے دل میں ان کے لیے آج وہ افسوس نہیں ہوگا کہ یہ چلے گئے اس وقت چلے گئے میں یہی کہوں گا اکلیش سے بھی کہوں گا اور سماجوادی سے کہوں گا کہ ان کا راستہ نہیں چھوڑیے گا اس راستے کو مضبوط کیجئے گا کہ بھارت کو مضبوط کیجئے گا نہ صرف یو پی کو بلکہ بھارت کے بعد میں سوچئے گا کہ کیسے ہم لوگ سب اکٹھے رہ سکیں سب دھرم اکٹھے رہ سکیں اور ہم لوگ ترقی کی طرف چل سکیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے دنیا کے لیے ایک اچھا کام کر سکیں موسیقی